موسیقی میرے پاپا کا بسنس برکل تباہ ہو گیا ان کو ہماری ضرورت ہے تمہیں نہیں لگتا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے تائم نہیں ہے میرے پاس میری اسی چھوٹ جاتی ہے مزاق نہ کیا کرے ساب جی وہ بڑے اچھے آدمی ہیں آپ کو پتا ہے جب میرے ابوش دنیا سے چلے گئے تھے تو انہوں نے مجھے اور میری امی کو بلا کے گلے سے لگایا تھا میں نہیں میں ابھی یہ رسک نہیں لینا چاہتی وہ شترنج ہمیشہ موروں سے کھیلے جاتی ہے مورے خود کبھی شترنج نہیں کھیلتے زینب کے ابو کے ساتھ یہ سب کیا کس نے ہمیں بتائے کس نے کیا ایک اور بات ہے بہت اس کا حق ہی نہیں بنتا آپ سے ناراض ہونے گا پوچھے کیوں 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 کیونکہ آپ ہماری بھابی ہیں اس گھر کی بڑی بھابی اور ماں کے بعد بھابی کا رتبہ ہوتا ہے مانم ہے نا آپ کو بڑی بھابی اور مانم ہے مانم ہے ایک گولی میں بھی چلانا چاہتا ہوں تم گولی کیوں چلاو گے اس خالی دماغ کو اڑا دینا چاہتا ہوں تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے چلو اندر چلو نہیں تمہارا میں بالکل ٹھیک ہوں بلکہ میں نے سوچا ہے کہ میں تم سے اور تمہارے ابو سے اجازت چاہوں گا اور میں میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تم کہاں جانا چاہتے ہو تو میں بھی نہیں جانتا ہوں لیکن جانا تو ہے نمشے کو ہم عیشہ کے لئے یہاں تو نہیں رہ سکتا تم یہ بھی انٹر ٹریٹمنٹ ہو اور ابو کی پوری کوشش ہے کہ تمہاری یادداشت واپس آجا جس دن تمہیں تمہارا ماضی یہاں آ جائے گا تم چلے جانا impossible it's impossible میں گزرے ہوئے وقت کے دامن سے گھرا وہ پل ہوں جسے وقت تلاش کرتا ہوا میرے پاس کبھی نہیں آئے گا کبھی نہیں آس کے تارے اگر ٹوٹ کر راکھ بھی ہو جائے تو ارادوں کے مضبوط لوگ اس راکھ اور زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اسے اپنی ہتھیری پر اٹھا لیتے آخر تمہیں مجھ سے تنی اندردی کیوں ہے بولو تمہارے سوال کا جواب دینے کیلئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے حیرت لفظ لکھتی ہوں آخر تمہارے پاس الفاظ نہیں ہے کبھی کبھی الفاظ کی پر اس کی دار سے چھوٹے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں میرے بارے میں جو کچھ کہنا ہے کہہ دیں جس دن مجھے وہ چمدہ مل جائے گا جو میں تمہیں کہنا چاہتی میں کہہ دیں گے دیر نہیں کروں گے موسم میں تبدیلی دیکھ رہی ہوں ہواوں کا رخ بدلنے لگا ہے تو پہر کی تپتی دھوٹ شان ان کی ہلکی تھندک میں بدلنے لگی ہے ایسی خوشی لے کے آیا ہے چاند آپ یہاں کیا کر رہی ہیں پھوپی جان موسم میں تبدیلی دیکھ رہی ہوں ہواوں کا رخ بدلنے لگا ہے تو پہر کی تپتی دھوٹ شام کی ہلکی تھندک میں بدلنے لگی ہے آپ کس موسم کی بات کر رہی ہیں خدرتی موسم سے ہمارا کیا لینا دینا وہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے ہم تو اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں گھر کا موسم تو ٹھیک ہو نہیں ہے پھوپی جان اس گھر کی در و دیوار تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن اس کی جڑیں اس کی جڑیں بہت مصبوط ہیں چھوٹی موٹی درانے تو چھتوں پہ آ جاتی ہیں لیکن در تو اس وقت ہونا چاہیے جب زمین میں درانے پڑ جائے اور اس گھر کی زمین ہے چچا جان نہ وہ خود ٹوٹیں گے اور نہ ہی کسی کو ٹوٹنے لیں گے ارمان جب تم چھوٹے تھے تم اور چان دونوں کھیلا کرتے تھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ تم کبھی بڑے ہوگے لیکن اب تم بڑے بھی ہو گئے ہو اور ذمہ دار بھی پھوپی جان میں کبھی چھوٹا تھا ہی نہیں اممہ کے گزرنے کے بعد اببہ بھی بیمار رہنے لگے میں نے ہی اپنی اپنی بہن کو باپ اور ماں کا پیار دیا آئیے ضرور ہے کہ چاند اپنے ساتھ ہمارا بچپن بھی ساتھ دیکھیا اب جو بھی بھولی بسری یادیں ہیں وہ چاند کے ساتھ چھوٹی ہیں ہم اس لیے تم چاند کے بیٹے میں اپنا بچپن تلاش کرتے ہو ہاں شاید ہاں ویسے تمہیں خوشی کیسے لگتی ہے ویسے ہی پھوپی جان جیسے چاند کے دوست کو چاند کی بیوی لگنی چاہیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وقیل صاحب آپ عدالت میں کیا کر رہے تھے اتنی بھاری فیسے کس لیے دیتا ہوں میں آپ کو کچھ تو کرتے نا آپ وہاں تاریخ ہی اگلی لے لیتے تاریخ ہی اگلی لیتے تاریخ ہی اگلی لیتے ہم ہر اس جگہ ہوتے ہیں جہاں یا گنہگار ہوتے ہیں یا پھر بائزت لوگ پائے جاتے ہیں آپ کی گرفتاری کے لیے آئیں اب آپ خوشی خوشی چلیں گے یا پھر زبردستی کرنی پڑے گی تو آپ ایک بائزت شخص کو زبردستی لے کر جانیں گے اڑے حسن صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ کبھی کبھی مجرموں کو گھسیٹتے ہوئے جیپ تک لے کر گئے ہیں اب چوئس میں آپ کو دیتا ہوں اسپی صاحب بزنس ایک جوا ہے اگر یہ بازی میں ہار گیا ہوں تو اگلی بار میں جیت بھی سکتا ہوں بے شک حسن صاحب لیکن جیت تو تب ہی سکتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں کھیلنے کے کوئی تاش کے پتے ہو لیکن آپ کے پاس نہ تو کوئی پتے ہیں اور نہ ہی ان کو پکڑنے کے لیے کوئی ہاتھ اب چلیں باقی بات ہم تھانے میں ہی کر لیتے ہیں میں اپنی گاڑی میں جا سکتا ہوں کونسی گاڑی حسن صاحب ہمارے ساتھ ذرا باہر تو چلیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کورٹ کے کارندوں نے آپ کی ساری گاڑیاں ضبط کر لی ہیں یہ کہاوت سے تو آپ واقف ہوں گے کہ چادر جتنی بڑی پیر اتنے ہی بھیلانے چاہیے اور آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں اوپر والے نے آپ کو بہت بڑی چادر دی لیکن آپ کی غلطی کہ آپ نے پیر اس سے بھی زیادہ پھیلا دی ہے اب چلیں نہیں چھوڑوں گا میں کس کو نہیں چھوڑوں گا کوئی بھی ساتھ نہیں رہا آمیر خطری نے بھی دھوکا دیا اور زیانب پی ساتھ چھوڑ گئی لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری کوششیں ناکام ہو گئیں میں اپنے چچا نواب وحیر اللہ کی بربادی دیکھنا چاہتی ہوں اور انشاء اللہ دیکھنے ہمیری جی ایک 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 کو کرتے دیکھنا ہوں جے انتھیں خوشیوں کو ماتم میں بدلتے دیکھنا چاہتا ہوں ایک دن ان کو سڑک پہ لانا ہی میری سندگی کا محصد ہے نواب چچا اب میری اکلی فار کندسار کریں ہاں relax my dear, relax کیا بات ہے حسن صاحب اتنا آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں پہلے ضلیل کرتے ہو پھر چائے پلا کر عزت دیتے ہیں معاف کیجئے حسن صاحب میں نے آپ کو ضلیل نہیں کیا میں تو بس وہی کر رہا ہوں جو قانون نے مجھ سے کہا ہے کوئی بات تو ضرور ہے کہ ایک پولس والا مجھے چائے پلا رہا ہے بیسے تو پولس والے چائے پانی کے لیے مشہور ہیں لیکن پلانے کے لیے نہیں پینے کے لیے آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن میں چائے آپ کو صرف اس لیے پلا رہا ہوں کیونکہ آرڈر دیا گیا ہے کہ شاید چائے پینے کے بعد آپ لیلامی کے لیے تیار ہو جائیں لیکن پھر بھی اگر آپ زد کرتے ہیں تو کیس ہو جائے گا اور پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا لیکن نلامی ہر حال میں ہوگی کل کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا آپ کو تو جیل جانا پڑے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کر لیں یہ نلامی آپ یہی کروانا چاہتے ہیں یا پھر جیل سے دیکھیں حسن صاحب میں آپ کا ویل ویشر ہوں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جو گھر شاید آپ کا نہ ہو اس میں کم از کم ایک رات تو گزار لیں ٹھیک ہے میں حلف نامہ دینے کے لیے تیار ہوں اور نلامی کے لیے بھی تیار ہوں لائیے پیپر سکتے ہیں موسیقی سمجھداری کا کام کیا ہے that's it حسن صاحب thank you آپ جا سکتے ہیں آپ کو ہماری گاڑی میں جانے سے کوئی اتراست نہیں ہے نہیم انہیں گھر چھوڑا میں سب سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ویسے اب جبکہ آپ برباد ہو ہی چکے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا ہمدرد کون ہے اور دشمن کون دیکھتے ہیں نلامی کے لیے کون آتا ہے حسن صاحب آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ آپ کی نلامی روک دی گئی ہے کیسے؟ نواب صاحب نے آپ کا سارا کرش چکا کر یہ کاغذات میرے حوالے کر دی ہے اور آپ کا کیس بھی ختم ہو گیا ہے حالانکہ آپ نے تو ان کے سارے شیئر خرید کے انہیں برباد کرنے کی کوشش کی خیر آپ جا سکتے ہیں جلیو ہے کیسا؟ جلیو ہے کیسا؟ خوشی ہے کیا تم مجھے کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ سرسل چاچا جان میں نے اور شان نے مل کر یہ خواب دیکھا تھا جمیلہ بیگم کچھ طبیق چھیک نہیں لگ رہی ہمیں اپنی شاید ہم آنچین بنجا سکتے ہیں خوشی خوشی کیسی خوشی لے کے آیا ہے چاند ہم نے مل کر پاکستان کے ذریع شعبے کو انخلابی ترقی دی اور آج ہم لاکھوں لوگوں کی زندگی میں بہتری لارہے ہیں آؤ کر دکھائیں ہساہب تو صرف اس لڑکی کی زندگی کا ہوگا ولی محمد اس کو تو خطابی ماف نہیں کرے گا سیوی صاحب آکر ہیں کہ آیسا نہ مرنہ اس بارگاہ میں میرے ساتھ پیس سوٹی کھڑے ہوں میں نے سوشا خود ہی آکر دیکھ لی کہ تم بلال سے ملنے جا رہے ہو یا اس کے ساتھ بھادنے گرادہ کر رہے ہو زدی بچے ہیں کھلونا چاہیے ہوتا اسے کھلونے کے لیے چھینہ جبتی کرتا ہے ہو سکتا ہے کھلونے چھین بھی وہ کھلونے نے زندگی ہے ہماری تمپوک دیکھئے کال راب آٹھ بچ کر تس منٹ پر اے پلاس پر سب کی لادلی ہے جیا بس مجھے کیاوٹیز کی فکر رہتی ہے اس طرح کی کھانے سے ہو سکتی ہیں کیاوٹیز اسی لیے کول گیت جس کا کیلچوم لکن فارمیلہ دانتوں کو رکھے کیاوٹیز سے محفوظ نہ کیاوٹیز کا در نہ پیار میجھے جگ کول گیت ڈینٹس کا تجویز کا نمبر وان براند ویکنڈ ٹرپ کے لیے تیار ہو ہو یہ ہے پالر کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملا ٹرائی کرو نئی بھی سلک ان پریش یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پالر جیسی سمودھ سکن چند منٹ ہوگے پالر جیسی سمودھنس کے لیے جس ویت ٹرائی کریں ویت mini pack صرف ٹیس روپے میں ٹرائیڈن چھویں گم کا دیر تک چلنے والا مزا دے آپ کی سوچ کو ایک فریش دویسٹ ٹرائیڈن کھا فریش ہو جا ناو افیشیلی افیلیبل ان پاکستان سمودھ رچ اور چوکلی کیاڈ بری دیوی ملک تو کچھ میتا ہو جائے کیسی خوشی لے کے آیا ہے چاند کیسر بھائی ایک مسئلہ حل کر دیجئے جی بھابی بتائیے کیا مسئلہ ہے بات یہ ہے کہ اہمینے منور امتیار صاحب کے انتقال کے بعد اسیمبلی کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے وہاں سے پارٹی نے الیکشن لڑنے کے لیے کسی مناسب کینڈیڈیٹ کا نام پوچھا ہے آپ کو کیا آلت کر کس کا نام سیجسٹ کیا جائے آپ کے ذہن میں کسی کا نام ہے میرے ذہن میں ایک نام ہے لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابو سے کیسے کہا جائے گوڈ آپ نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا میں سے کس کا نام سوچا آپ نے آپ کو کیا لگتا ہے میں کس کا نام سیجسٹ کر سکتی لیکن بھابی نام تو آپ بھی کو سیلیک کرنا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ آپ جو بھی سوچیں گی پارٹی کے لیے مہتر سوچیں گی مجھے تو بہت خوشی ہے آپ کا آفیس آپ کبھی بھی آ سکتی ہے ملنے کیا Excuse me, Kesar بھائی If you don't mind مجھے 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 موسیقی بڑی عجیب سی بات ہے موسیقی میری ایک شرط ہے اگر آپ میری بات ماننے گی تو میں آپ کو دل سے معاف کر دوں گی میں تمہاری ہر بات ماننے کو تحر ہوں بولو خوشی منور امتیاز صاحب کے انتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسیقی 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 ایک مہینی سے زیادہ میں اپنے ساتھ کسی بھی عورت کو برداشت نہیں کر سکتا یہ دھوکہ ہے فریب ہے تم اس طرح منشادی کے بات چھوڑ دینا چاہتے ہو چھوڑ دینا چاہتا ہی نہیں سمجھو چھوڑ دیا میں تمہیں تلاک دیتا ہوں 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 موسیقی 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 سرف ایکسل پریزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند تو چاند موسیقی 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 موسیقی